اگر مذہب محض جنت کی بشارت کا نام ہے حب الوطنی ذاتی مفاد کے لیے ہے اور علم کا مقصد دولت اور آسائش کا حصول ہے تو میں کافر، غدار اور جاہل کہلانا پسند کروں گا خلیل جبران ایک بار پھر میں ہوں آپ سب کے ساتھ مہوے سفر صدف فاروقی سب سے پہلے تو آپ سب لسنرز کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی اپنی رائے سے آگاہ کیا اور اس کے ساتھ ہی اپنی اپنی فرمائشیں بھی ظاہر کی جہاں پہ کچھ لسنرز بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں پسہ چہار درویش کے دوسرے درویش کی سیر کا وہیں آپ میں سے کچھ لسنرز نے خواہش ظاہر کی کہ میں اپنی کچھ نظمیں اور غزلیں آپ کی نظر کروں اس کے ساتھ ہی آپ میں سے کچھ لسنرز نے یہ بھی فرمائش کی کہ منٹو کی مزید کہانیاں اسمت چکتائی اشواق صاحب کو دوبارہ پڑھوں اور انہی فرمائشوں میں ایک فرمائش آئی خلیل جبران خلیل کی اس کے لئے میں خاص طور پر شکر گزار ہوں ہمارے بہت ہی اچھے لسنرز ہندوستان سے آپ کا تعلق ہے سید زیا الحسن صاحب اور سبا خان کی آپ دونوں لسنرز کا بہت شکریہ کہ آپ نے خلیل جبران خلیل کی طرف میری توجہ دلائی تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے ہم بات کرتے ہیں خلیل جبران کی خلیل جبران خلیل بن میکائل بن سان جو ایک لیبنیز، امریکن، فنکار، شائر اور مصنف تھے آپ لبنان کے شہر بشاری میں پیدا ہوئے جو ان کے زمانے میں سلطنت عثمانیہ میں شامل تھا وہ نوجوانی میں اپنے خاندان کے ہمراہ امریکہ حجرت کر گئے اور وہاں فنون لطیفہ کی تعلیم کے بعد اپنا عدبی سفر شروع کیا کہتے ہیں کہ خلیل جبران، ویلیم شیکسپیر اور لاو تاس کے بعد آپ تاریخ میں تیسرے سب سے زیادہ پڑھے جانے والے شائر ہیں آپ کے والد ایک پریس تھے غربت کی وجہ سے خلیل جبران نے ابتدائی سکول یا مدرسے کی تعلیم خاصی نہیں کی لیکن پادریوں کے پاس آپ نے انجیل پڑھی آپ نے عربی اور شامی زبانوں میں انجیل کا مطالعہ کیا اور تفسیر پڑھی آپ کے والد مقامی طور پر نوکری بھی کرتے تھے لیکن بے تہاشر جوا کھیلنے کی وجہ سے ارزدار ہوئے اور پھر سلطنت عثمانیہ کی ریاست کی جانب سے مقامی طور پر انتظامی امور کی نوکری کی اس زمانے میں جس انتظامی عہدے پر وہ فائز ہوئے وہ ایک دستے کے سپے سالار کی تھی جسے جنگ جو سیدار بھی کہا جاتا تھا ایٹین نائنٹی ون یا اسی دور میں خلیل جبران کے والد پر عوامی شکایات کا امدار لگ گیا اور ریاست کو انہیں موتل کرنا پڑا اور ساتھ ہی ان کی اپنے عملے سمیت احتسابی عمل سے گزرنا پڑا خلیل جبران کے والد قید کر لیے گئے اور ان کی خاندانی جائدات بحق سرکار ضبط کر لی گئی اسی وجہ سے ان کی والدہ کاملہ اور خلیل جبران نے امریکہ ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا جہاں ان کے ماموں رہائش پذیر تھے گوکے خلیل جبران کے والد کو تقریباً ایٹین نائنٹی فور میں رہا کر دیا گیا مگر کاملہ ان کی والدہ نے جانے کا فیصلہ ترک نہ کیا اور پچیز جون ایٹین نائنٹی فائف کو اپنے خاندان سمیت نیوارک ہجرت کی خلیل جبران کا خاندان ہیوسٹن کے جنوبی حصے میں رہائش پذیر ہوا اس حصے میں اس وقت سیرین اور لیبنیز امریکنوں کی کثیر تعداد رہائش پذیر تھی اور جہاں امریکہ میں خلیل جبران کو سکول میں داخل کروایا گیا اور سکول کے ریجسٹر میں ان کا نام غلطی سے خلیل جبران درج ہوا حالکہ ان کا نام جبران خلیل تھا اور پھر یہی نام ان کا سرکاری کاغذات میں منتقل ہوتا رہا اور دنیا ادب نے انہیں خلیل جبران کے نام سے جانا ان کی والدہ نے امریکہ آ کر کپڑے کی سلائی کا کام شروع کیا اور لیس اور لنن کا کام کر کے گھر گھر جا کر پیچا کرتی خلیل جبران نے تیس ستمبر ایٹی نائنٹی فائف کو سکول کی تعلیم شروع کی سکول کی انتظامیہ نے انہیں ہجرت کر کے آنے والے یعنی مائگریٹ کر کے آنے والے طالب علموں کی مخصوص کلاس میں داخل کیا تاکہ وہ انگریزی زبان سیکھ سکیں اسکول کے ساتھ ساتھ خلیل جبران نے اپنے گھر کے پاس ہی ایک فنون لطیفہ کے اسکول میں بھی داخلہ لے لیا وہاں ان کے استاد نے انہیں ہیوسٹن کے مشہور فنکار مصور فریڈ ہالیڈے سے مطارف کروایا جنہوں نے خلیل جبران کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں اہم کردار ادا کیا اور جبران کے فن میں حوصلہ وزائی کی ایٹی نائنٹی ایٹ میں پہلی بار خلیل جبران کی بنائی ہوئے مصوری کے نمونے ایک کتاب کے سرور کے لیے استعمال کیے گئے ان کی والدہ اور ان کے بڑے بھائی پیٹر چاہتے تھے کہ خلیل جبران اپنی لیبنی ثقافت کا پرچار کریں اور مغربی ثقافت جس سے خلیل جبران متاثر تھے اس کو ترک کر دیں ان کی مغربی ثقافت سے متاثر ہونے کی وجہ سے پندرہ سال کی عمر میں خلیل جبران کو واپس لبنان بھیجوا دیا گیا جہاں انہوں نے ایک کرسٹن سکول میں تعلیم حاصل کی اور بیروت میں آلہ تعلیم کے لیے منتقل ہوئے بیروت میں اپنے ایک ہم جماعت کے حمرہ ایک عدبی رسالے کا عجرہ کیا اور اپنے تعلیمی ادارے میں کالج کے شاعر کے طور پر مشہور ہوئے یہاں وہ کئی سال تک مقیم رہے اور 1902 یعنی 1902 میں ہیوسٹن واپس چلے گئے ان کی ہیوسٹن واپسی سے تقریباً دو ہفتے قبل ان کی بہن سلطانہ ٹی بی میں مبتلا ہو کر چودہ سال کی عمر میں وفات پا گئی اس کے اگلے ہی سال ان کے بڑے بھائی پیٹر وہ بھی تقدش کی بیماری کی وجہ سے اور والدہ کینسر میں مبتلا ہو کر فوت ہوئی اور ان کے بعد ان کی بہن ماریانہ نے ان کی دیکھ بھال کی خلیل جبران نے اپنے فن پاروں کی پہلی نمائش 1904 یعنی 1904 میں ہیوسٹن کے دے سٹوڈیو میں کی اسی نمائش میں ان کی ملاقات میری الازبت ہاسکو سے ہوئی جو اس وقت تعلیمی ادارے کی سربراہ تھی اور خلیل جبران سے دس سال بڑی تھی ان دونوں میں دوستی ہوئی اور یہ ساتھ خلیل جبران کی وفات تک رہا گو ان کی دوستی معاشرے میں کافی بدنام سمجھی جاتی تھی میری ہاسکو نہ صرف ان کی زندگی بلکہ ان کے فن پر بھی اثر انداز ہوئی ان کی اوائل دور کی تحریریں تمام عربی میں ہیں مگر ان کا زیادہ تر کام 1918 کے بعد یعنی 1918 کے بعد انگریزی میں شائع ہوا ان کی زیادہ تر تحریریں مسیحت کے بارے میں ہیں خاص کر مسیحت میں بھی ان کا روخ روحانی محبت کے ارد گرد کھونتا ہے ان کی شائعی کی خاصیت ایک خاص طرز پر زبان کا استعمال ہے اور اس کے علاوہ شائعی میں جا بجا روحانی استلاحات کا استعمال عام ہے ان کی سب سے مشہور کتاب دی پرافیٹ یا پیغامبر ہے جس میں کل 26 شائعرانہ مزامین ہیں یہ کتاب 1960 میں خاص طور پر امریکی عدبی حلقوں میں مشہور ہوئی اور اس کا استعمال نئے دور کی تحریروں میں کیا گیا یہ کتاب 1923 میں پہلی بار شائع ہوئی یہ فلسفیانہ مزامین کا ایک مجموعہ تھا گو اس پر پڑی کڑی تنقید کی گئی مگر پھر بھی یہ کتاب نہایت مشہور کردانی گئی ساٹھ کی دہائی میں یہ سب سے زیادہ بڑھی جانے والی شائعی کی کتاب بن گئی ان کے تمام کلام میں سب سے مشہور مصرہ جو انگریزی دنیا میں اب بھی بہت مشہور ہے ان کی کتاب سینڈ اینڈ فوم سے لیا گیا ہے اس مصرے میں وہ کہتے ہیں عادے سے زیادہ جو میں کہتا ہوں وہ بے مانی ہے لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں تاکہ باقی کا عادہ تم تک پہنچ سکے 10 اپریل 1931 کو نیو یورک میں آپ کی وفات ہوئی آپ کی موت جگر کی خرابی اور تبدہ کی وجہ سے ہوئی اپنی موت سے پہلے آپ نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے لبنان میں دفن کیا جائے ان کی یہ آخری خواہش 1932 میں پوری ہوئی جب میری ہاسکل اور ان کی بہن ماریانہ نے لبنان میں مارسل کاس نامی خانقہ خرید کر وہاں ان کو دفن کیا اور جبران میوزیم قائم کیا ان کی قبر کے کتبے پر جو الفاظ کشیدہ کیے گئے وہ کچھ اس طرح ہے ایک جملہ جو میں اپنی قبر کے کتبے پر دیکھنا چاہوں گا میں زندہ ہوں تمہاری طرح اور میں تمہارے ساتھ ہی کھڑا ہوں اپنی آنکھیں بند کرو اور ارد گرد مشاہدہ کرو تم مجھے اپنے سامنے پاؤگے خلیل جبران نے اپنے اسٹوڈیو کی تمام اشیاء اور فن پارے میری ہاسکل کے نام فصیت میں سپرد کر دیئے اس اسٹوڈیو میں میری ہاسکل کو تئیس سال تک اپنے اور خلیل جبران کے بیچ ہوئی خطو کتابت بھی ملی جس کے بارے میں پہلے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں جلا دیا جائے لیکن ان کی تاریخی اہمیت کے پیش نظر انہیں محفوظ کر دیا گیا خلیل جبران کو عربی اور انگریزی دونوں زبانوں پر دسترز حاصل تھی مگر چونکہ عربی ان کی مادری زبان تھی لہٰذا اس زبان کی روح اور باریکیوں سے زیادہ واقفیت تھی وہ اپنی تحریروں میں اپنے مادر بطن یعنی لبنان کے حالات کے بارے میں ہمیشہ فکر مند دکھائی دیتے تھے وہ ہمیشہ لبنان میں فرقہ پرستی اور نسلی تاثبات کی کوک سے جنم لینے والے ہنگاموں کو انسانی اقدار اور تشخص کے لیے زہر قاتل قرار دیتے تھے دوسرے صاحب الرائے حضرات کی طرح وہ بھی اس حقیقت سے بخوبی واقف تھے کہ سستی شہرت اور جاہ تلوی سے بندھے فرقہ ورانہ اور نسلی تاثبات سے پھوٹنے والے ہنگامیں انسانی معاشروں کو تباہ کر دیتے ہیں ان کی اپنے ملک سے اپنے زمین سے محبت کا اندازہ آپ ان کی تحریر اپنا اپنا دیس سے لگا سکتے ہیں تو آئیے سنتے ہیں خلیل جبران خلیل کی خوبصورت تحریر اپنا اپنا دیس تمہارا لبنان اور ہے میرا لبنان اور تمہارا لبنان سراسر مشکلات اور میرا لبنان آرائش و جمال تمہارا لبنان خودغرضی پر فساد سے بھرا ہوا لبنان ہے اور میرے لیے حسین خوابوں اور دلکش آرزوں سے بھرا ہوا لبنان تمہارا لبنان ایک سیاسی گتھی ہے جس کو کھولنے میں زمانہ مصروف عمل ہے لیکن میرا لبنان وہ پہاڑیاں ہیں جو اپنی حیبت و جمال کی وجہ سے آسمان کی بلندیوں تک پہنچنے کی کوشش میں ہیں تمہارا لبنان بین الاقوامی شکل ہے جس کو زمانے کی کردشیں ادھر ادھر پھیک رہی ہیں لیکن میرا لبنان صبح کی خاموش وادیاں ہیں جن کے پہلوں میں بیلوں کی گھنٹیاں بچتی ہیں اور سریلی سی نیٹھی آوازیں کانوں میں پڑتی ہیں تمہارا لبنان کشتی ہے ایک مغرب اور جنوب سے آ کر بسنے والے انسانوں کی لیکن میرا لبنان ایک دعائی رحمت جو ہر صبح کے وقت جبکہ چرواہی کھیتوں کی طرف جاتے ہیں اور ہر شام کو جبکہ کاشکان کھیتوں سے واپس لوٹتے ہیں تو حرکت میں آتی اور آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچتی ہے تمہارا لبنان ایسی حکومت ہے جس کے امیروں کا کوئی شمار نہیں لیکن میرا لبنان وقار سے معمود ایک پہاڑ ہے جو سمندر اور میدانوں کے درمیان اپنی جگہ پر اس شائر کی طرح ڈٹا ہوا ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان بیٹھا ہو میرا لبنان وہ تصورات ہیں جن سے میرے کانوں میں چاندنی راتوں میں حسین کماریوں کی راگنیا کھلیانوں اور کشید گاہوں میں چھوٹی بچیوں کے کیت گوجھ رہے ہو تمہارا لبنان مذہب کے امیر اور فوج کے قائد کے درمیان شترنج کی بازی ہے لیکن میرا لبنان ایک پاک عبادت کا ہے جب میری نگاہ اس پییوں پر چلنے والی مدنیت سے اکتا جاتی ہے تو میں اپنی روح لے کر اس عبادت کا میں داخل ہوتا ہوں تمہارا لبنان دو انسانوں کی دنیا ہے ایک وہ انسان جو ٹیکس دیتا ہے اور دوسرا وہ جو ٹیکس لیتا ہے لیکن میرا لبنان ایک تنہا انسان ہے جو چاولوں کے سائے میں اپنی کلائی پر تکیہ لگائے بیٹھا ہے اور وہ اللہ کی ذات اور سوچ کی روشنی کے سوا ہر چیز سے بے پروا ہے تمہارا لبنان بندرگاہیں ہیں ڈاک ہے اور تجارت ہے لیکن میرا لبنان نام ہے ایک دور رس فکر کا بڑھتے ہوئے جذبات کا اور ایک بلند پرواز جملے کا جو زمین فضا کے کان میں آہستہ سے کہتی ہے تمہارا لبنان نام ہے ملازمت پیشہ لوگوں گورنروں اور مختلف افسروں کی بھیڑ کا لیکن میرا لبنان نام ہے شباب کی تیزی پختہ عمری کے ارادے اور بڑھاپے کے فلسفے کا تمہارا لبنان بے عمل جماعتوں اور بیکار کانفرنسوں کا نام ہے لیکن میرا لبنان روشن آگ کے اردگر محفلوں کا نام ہے ایسی راتیں ہیں جہاں ٹھنڈی ہوایں چلتی ہیں اور سفید بڑا پڑی ہوئی نظر آتی ہے تمہارا لبنان مختلف فرقہ بندیاں اور پارٹی بازیاں ہیں لیکن میرا لبنان ان پے پروا معصوم بچوں کی جماعت کا نام ہے جو ٹیلوں پر چڑھتے ہیں پانی کی ندیوں سے کھیلتے ہیں اور میدانوں میں گین لڑکاتے پھرتے ہیں تمہارا لبنان لیکچروں وازوں اور مناظروں کا نام ہے لیکن میرا لبنان کبوتروں کی آوازیں شاہوں کی سرسراہت اور نشیبی زمینوں اور پہاڑی غاروں میں باسریوں کی صدای باسکشت تمہارا لبنان پردے میں پردے میں چھپے ہوئے جھوٹ اور تقلید و تزے کی چادر میں لپٹی ہوئی ریا کا نام ہے لیکن میرا لبنان ایک کھلی ہوئی صاف حقیقت جو پانی کے تالاب میں دیکھتی ہے تو اسے اپنے پروکار چہرے اور متناسب ازا کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی تمہارا لبنان کاغذ کے اوراق پر لکھے ہوئے قوانین دفتروں میں بنوادوں اور اہد ناموں کا نام ہے لیکن میرا لبنان اس فطرت کا نام ہے جو اسرار حیات سے واقع ہے مگر واقفیت کے احساس سے لاعلم اس شوخ کا نام ہے جو بیداری میں غیب کے دامن سے چنٹا رہتا ہے اور خواب میں اپنا ہی وجود دکھائی دیتا ہے تمہارا لبنان نام ہے اس بوڑھے کا جو اپنی داری کو پکڑے ہوئے ہے اس کی پیشانی پر تیوری کے بل ہیں اور جسے اپنے سوا کسی کی فکر نہیں لیکن میرا لبنان میرا لبنان نام ہے اس جوان کا جو پہاڑ کی طرح سینہ تانے کھڑا ہے صبح کی طرح مسکراتا ہے اور دوسروں کو اسی نگاہ سے دیکھتا ہے جس سے وہ خود اپنے آپ کو دیکھتا ہے تمہارا لبنان کبھی شام سے کر جاتا ہے اور کبھی اس سے مل جاتا ہے اور ہر وقت سرحدات کی قطع و برید میں مصروف رہتا ہے لیکن میرا لبنان نہ کبھی کٹتا ہے نہ کبھی ملتا ہے نہ اپنے درجے سے بڑھتا ہے اور نہ کٹتا ہے تمہارا لبنان اور ہے اور میرا لبنان اور تمہارا اپنا لبنان اور اپنے لبنانی فرزند ہیں اور میرے لیے میرا لبنان اور اس کے فرزند آؤ میں بتاؤں تمہارے لبنانی فرزند کون ہیں تھوڑی دیر کے لیے سوچو میں ان کی حقیقت تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں تمہارے تمہارے لبنانی فرزند وہ ہیں جن کی روحیں مغرب کے ہسپتالوں میں پیدا ہوئیں جن کی خوش ان لالچی دائیوں کی آغوش میں بیدار ہوئی جو حریص ہو کر منصف مزاجی کا پارٹ ادا کرتی ہیں تمہارے لبنان کے فرزندان نرم شاخوں کی طرح ہیں جو بغیر اپنے ارادے کے دائے بائے جھکی رہتی ہیں اور صبح شام مرتیش ہوتی ہیں لیکن ان کو اپنے ارتعاش کا دل نہیں ہوتا وہ اس کشتی کی طرح ہیں جو موجوں کی تھپیڑوں سے مکان اور بادبان کے بغیر ٹکراتی ہے لیکن اس کی کوئی راہ متین نہیں ہوتی تم بڑے سخت ہو نہایت فسی و بلی ہو آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے پر ہو لیکن فرنگیوں کے سامنے کمزور اور گونگے تم آزاد مسلح اور بہادر ہو لیکن صرف اپنی بیٹھکوں اور اخبارات میں اور مغرب کے باشندوں کے سامنے فرما بردار اور رجت پسند وہی ہو تم جو میندکوں کی طرح ادھر ادھر ٹراتے پھرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے اپنے قدیم سرکش دشمن سے نجات پائی حالان کہ تمہارا وہ سرکش دشمن ابھی تک ابھی تک تمہارے جسموں میں پوشیدہ طور پر موجود ہے تم وہی ہو جو جنازے کے آگے آگے ناچتے اور گاتے چلتے ہو لیکن جب تمہیں سامنے سے کوئی برات آتی دکھائی دیتی ہے تو تمہارا گانا بجانا سوک اور تمہارا ناچ سینہ کو بھی اور کپڑے پھارنے میں تبدیل ہو جاتا ہے تم وہی ہو جو بھوک سے اسی وقت واقف ہوتے ہو جب خود تمہاری جیبیں خالی ہو مگر جب تم ایسے لوگوں سے ملتے ہو جن کی جانے بھوک سے نکلی جا رہی ہو تو تم ان پر ہستے ہو اور مو پھیر کر کہتے ہو یہ صرف بناوٹ ہے تم ایسے غلام ہو کہ جب زمانہ تمہاری زنگ آلود بیڑیاں اتار کر چمکدار بیڑیاں پہنا دیتا ہے تو تم اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہو یہی تمہارے لبنان کے فرزند ہے تو مجھے بتاؤ کہ کیا ان میں ایسا بھی کوئی ہے جو لبنان کی گھاٹیوں میں مجسم عظم بن کر اٹھے اس کے نام کو بلند کرے اور اس کے پانی میں شیر نہیں پیدا کر دے یا اس کی ہوا میں خوشبو پھیلائے کیا ان میں ایسا کوئی ہے جو یہ کہنے کی جرورت کر سکے کہ جب میں مروں گا تو لبنان اس دن سے بہتر حالت میں ہوگا جس دن میری پیدائش ہوئی تھی یا جو اس اعلان کی جرورت کے قابل ہو کہ میری زندگی لبنان کی رگوں میں ایک قطرہ خون بن کر توڑے گی یا اس کی پلکوں میں ایک آنسو کا قطرہ بن کر چمکی یا اس کے ہونٹوں پر مسکراہت بن کر کھیلی یہی تمہارے لبنان کے فرزند ہے تمہاری آنکھوں میں کتنی قدر و منزلت کے مالک لیکن میری نکاح میں بڑے ہی حقی اب ذرا ٹھیرو میں اپنے لبنان کے فرزندوں کی تصویر تمہارے سامنے پیش کروں گا میرے لبنان کے فرزند وہ کسان ہیں جو غیراباد زمینوں کو چمن اور باغات میں بدل دیتے ہیں میرے لبنان کے فرزند وہ چرواہیں ہیں جو اپنے مویشیوں کے ریور کو ایک وادی سے دوسری وادی میں لیے پھرتے ہیں جو بڑھتے پھلتے پھولتے ہیں اور پھر یہی چرواہیں ان کا گوشت تمہیں غزہ کے لیے اور ان کی اون کوشاک کے لیے مہیا کرتے ہیں میرے لبنان کے فرزند وہ باغوان ہیں جو انگور سے شراب کیچتے ہیں اور شراب سے سرکہ بناتے ہیں میرے لبنان کے فرزند وہ ابناء آدم ہیں جو شہتود کے کیلوں کی پرورش کرتے ہیں اور ہوا کی بیتیاں جو ریشم کارتی ہیں میرے لبنان کے فرزند وہ شوہر ہیں جو کھیتی باری کرتے ہیں اور وہ بیویاں ہیں جو زافران اکھٹا کرتی ہیں میرے لبنان کے فرزند میمار کہار جلاہے اور ناکو سو جرس بنانے والے لوہار ہیں میرے لبنان کے فرزند وہ دہاتی شاعر ہیں جو ٹھنگریاں اور گیت بناتے ہیں اور جو ہر روز اپنے دل کا خون نئے نئے پیالوں میں ڈال کر پیش کرتے رہتے ہیں میرے لبنان کے فرزند وہ ہیں کہ جب وہ مادر بطن سے جدا ہوتے ہیں تو ان کے دلوں میں شجار بازوں میں قوت کے سوا کچھ نہیں ہوتا اور پھر ساری زمین کی نیکیاں اپنے ہاتھ میں اور دوسروں سے چھینے ہوئے تاج سر پر لے کر واپس لوٹتے ہیں میرے لبنان کے فرزند وہ ہی ہیں جو اپنے اردگرد کے محول پر ہر جگہ غالب آتے ہیں جہاں بھی دیکھنے میں آتے ہیں لوگوں کے دل ان کی طرف کھچے چلے آتے ہیں یہ وہ ہی ہیں جن کی پیدائش جھوپڑیوں میں ہوتی ہے اور علم کے لیے آلی شان محلات میں آخری آرام گا بناتے ہیں یہی وہ چراغ ہیں جن کو زمانے کی تند و تیز ہوائیں بجھا نہیں سکتی یہی وہ زائقہ ہے جس کو زمانہ خراب نہیں کر سکتا یہی ہیں وہ جو پوری سابق قدمی سے حقیقت جمال اور عروج کی طرف پڑھتے ہیں اب بتاؤ اب بتاؤ نہ کہ تمہارے لبنان کے فرزندوں میں سے ایک صدی کے بعد کیا باقی رہے گا کل کے لیے تم جھوٹے دعو اور بزدلی کے سوا اور کیا چھوڑو گے کیا تم سمجھتے ہو کہ زمانہ دھوکے فریب سستی اور کاہلی کے مظاہر کو اپنے حافظے میں جگہ دیتا ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ غبار کے گیربان میں موت کی تصویریں اور قبروں کے نشان باقی رہیں گے کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ زندگی اپنے ننگے جسم کو پھٹے کپڑوں سے ڈھاپنے کی پیکار کوشش کرتی ہے میں سچائی کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ زیتون کا چھوٹ سا پودا جس کی ایک دہاتی لبنان کی گھاٹیوں میں کاش کرتا ہے تمہارے آمال اور ان کے نتائج سے زیادہ دیر پا ہے اور لکڑی سے بنا ہوا ہلکا پرزا جسے کاشکار لبنان کی بادیوں میں گھسیتا ہے تمہاری تمام خوشائد امیدوں اور چھوٹی آرزوں سے زیادہ بہتر ہے حقیقت گواہ ہے کہ کھیتوں میں بہنے والی ندی کی آواز تمہارے گلا پھار پھار کر بولنے والے خطیب کی آواز سے زیادہ دیر پائے میں کہتا ہوں کہ تم کسی کام کے نہیں اور اگر تم سمجھتے کہ تمہارا وجود بیکار ہے تو اس وقت میرے نفرت کے جذبات رحم اور مہربانی کے جذبات میں بدل جاتے کاش کاش میری آواز تمہاری روحوں کو جھنجوڑ جھنجوڑ کر بیدار کر دے تمہارا لبنان اور ہے اور میرا لبنان اور تمہارے لیے تمہارا لبنان اور اس کے فرزند ہے بشرت یہ کہ تم پانی کے بلبلوں کو دیر پاس سمجھ کر ان پر قناعت کر سکو لیکن میں اپنے لبنان اور اس کے فرزندوں پر قناعت کیے بیٹھا ہوں اور میری اس قناعت میں حلاوت سکون اور اتمنان ہے موسیقی موسیقی